مدینہ منورہ ایک ایسی جگہ ہے جس کے بارے میں سورہ حجرات کی آیت ہے کہ اپنی آواز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے فلن نہ کرو تو یہ سیاسی دشمنی میں اتنے آگے بڑھ رہے ہیں کہ انہوں نے اس جگہ کے تقدس کا اس ہستی کا لحاظ نہیں کیا جو اللہ تعالیٰ کی محبوب ہستی ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ across the globe مسلمانوں کی جذبات ہرٹ ہوئے اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور یہ بڑا پلاند طریقے سے ہوا سہوی عرب نے عرس بھی کی ہیں اور یہاں بھی جو ہمارا قانون ہے انشاءاللہ وہ حرکت میں آئے گا کیونکہ اس قسم کی جو میں کیا کہہ سکتی ہوں جو اس قسم کی گنڈا گردی ہے جو وہ یہاں کر رہے ہیں وہی گنڈا گردی انہوں نے وہاں کرنی کی کوشش کی ہے تو میں پہلے یہ بات کہہ چکی ہوں آج میں پھر دو راتی ہوں اب یہ پورا پاکستان کہہ رہے ہیں کہ عمران خان پاکستان کے سب سے بڑے فتنے کا نام ہے اس فتنے کو جتنی جلدی ہم خرش کر لیں جتنی جلدی اس فتنے کو ہم اس کی اوریجنل جگہ پہ پہنچا دیں اتنا ہی پاکستان کا فائٹ آگیا ہے تو پرائم ایسٹر کی موگ کو کیسے دیکھتے ہیں نہیں انشاءاللہ مجھے پنجاب جس کو پنجاب سپیڈ کہتے ہیں اب وہ پنجاب سپیڈ پنجاب سے نکل کے پاکستان سپیڈ بن گئی ہے اور مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ تعالی شہبار شریف جیسا ان جیسا وزیراعظم جو صلاحیتیں ان میں ہیں جس طرح وہ میند کرتے ہیں جس طرح وہ پانچ بجے اٹھ کے اپنے کام پہ آ جاتے ہیں اور رات گئے تک کام کرتے رہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی وہ بہت جلد ان جو بھی چیلنجز ہیں ان پر قابو پالیں گے اور انشاءاللہ پاکستان کے عوام کو گوبرننز میں اور باقی سب معاملات میں بہتری نظر پاکستان پنجاب کے اندر جو انہوں نے کیا عملی میں کیا یہ جو پی ٹی آئے اور اس کے ساتھ یہ جو جتنے بھی لوگ ہیں یہ جوکروں کی حکومت ہے یہ جوکر لوگ ہیں ان کو مطلب جس طرح سے انہوں نے اکامات کوٹس کے پہلے سپریم کوٹ کے پھر اب لہور ہائی کورٹ کے تین دفعہ انہوں نے جس طرح ہوا میں اڑائے جس طرح انہوں نے پاؤں کے نیچے آئین اور قانون کو کچھلا اور اس کے بعد اب بھی بچوں کی طرح بچے بھی اس طرح نہیں کرتے کہ اگر ہمیں نہیں ملا تو ہم کسی کو بھی نہیں لینے دیں گے یہ بات مسلم لیگ نون یا حمزہ شہباز کی نہیں ہے یہ پنجاب کی عوام کا حق ہے جو ان کو ملائے اور قانون اور آئین کی پاسداری ہے وہ میں ان جوکروں سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ابھی بھی یہ کچھ کریں تو ان سب کو ریس کر کے سلاحوں کے پیچھے پھینکنا چاہیے یہ کسی ریایت کے کسی رحم کے مستقی ہے